گورے مکھ کو تھوڑا لشکاؤ تو سہی پتلے لکھ کو تھوڑا ہلاؤ تو سہی پروانا خود آ جائے گا دبن کر کے تم تھوڑی سی شمہ جلااؤ تو سہی وعدہ میں چھوڑ دوں گا چرس بھنگ فیون وعدہ میں چھوڑ دوں گا چرس بھنگ فیون تو مست بست نین ملا ہو تو سہی سوچتے ہو بہت امن ہے پختون خواہ میں کبھی خوشبو لگا کے بنو جاؤ تو سہی میں بہت بو ہے یارو ان لڑکیوں کو کوئی اچھا سا سابن بتا ہوتا سہی اگر مجھ سے ملنے کو کسی کا جی چاہتا ہے اگر مجھ سے ملنے کو کسی کا جی چاہتا ہے تو تقریر کے بعد ذرا باہر آوتا سہی میری آج کی تقریر ان لڑکوں کے نام کہ جو نہانے کی بجائے بیسن میں سرٹ ہوتے ہیں میری آج کی تقریر ان لڑکیوں کے نام جو چہرے پر اتنا بیس لگا لیتی ہیں کہ کیرم بوٹ کھلے کو دل کرتا ہے میری آج کی تقریر ان لڑکوں کے نام کہ جو سرٹیوں میں سینڈل کے ساتھ جراپے پہن کے آتے ہیں میری آج کی تقریر ان لڑکیوں کے نام کہ جن کے سر پر بال کم اور جویں زیادہ پائی جاتے ہیں گومل کے لڑکوں کے چینوں قرار کی بات کرتے ہیں آؤ جو مل بیٹھے ہیں تو نسوار کی بات کرتے ہیں نہ بوتل میں نہ ہوتل میں نہ جیپ میں نہ کار میں جو مزہ نسوار میں نہ عشق میں نہ پیار میں ویسے تو دیکھے ہیں ہم نے بہت سے ڈانس مگر ویسی لچک کسی میں نہیں جو نرگے سورتی دار میں نسوار رکھنے والوں کے مو سے آتی ہے بو نسوار رکھنے والوں کے مو سے آتی ہے بو مگر ویسی بو نہیں ہوگی جو شکر مل کی آڑ میں سب سے پہلے نہ بتانا چاہوں گا کہ مصروف کو پڑھائی سے اتنی چیڑ ہے اتنی چیڑ ہے جتنی چیڑ نواز شریف کو عمران خان سے جتنی چیڑ سرشے کو لیب میں نسوار پھینکنے والوں سے جتنی چیڑ سرزائد کو کلاس میں لیٹانے والوں سے اور جتنی چیڑ فارمیسی کی لڑکیوں کو مجھ سے چونکہ میں فائنل پراف کا سٹوڈنٹ ہوں تو فارمیسی کی لڑکیوں کے بارے میں جنئرز کو بتانا بھی میری ذمہ داری ہے تو جنئرز کو میں یہ بتاتا چلوں کہ فارمیسی کی لڑکیاں اور خوبصورتی ان دونوں کا دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں ظاہر تو ان کی آنکھیں کمال لگتی ہیں مگر اگر آپ ان کا چہرہ دیکھ لیں تو اگر آپ ان کا چہرہ دیکھ لیں تو آپ یونیورسٹی آنا بھول جائیں گے جیسا کہ پچھلے کچھ دنوں سے میرا دوست عدنان نہیں آ رہا نہ جانے اس نے کس کا چہرہ دیکھ لیا اور اگر آپ انہیں کھاتا ہوا دیکھ لیں تو یقین جانے آپ ہفتہ بار کھانے نہیں کھائیں گے کیونکہ یہ تو کلاس میں بھی کرتی رہتی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ 99% لڑکیاں شادی سے پہلے فون پہ بات کرنا اور خوبصورت لگنا چاہتی ہیں مگر بات کی سمتی سے بچنے والی ایک پرسن لڑکیاں خدوس ہماری فارمیسی میں آگئے اگر آپ انہیں دیکھیں گے تو بھی آپ پہ کمیٹ کریں گی اگر آپ نہیں بھی دیکھیں گے تب بھی آپ پہ کمیٹ کریں گے اگر آپ انہیں دیکھیں گے تو کہیں گی کہ بتمیز دیکھو کیسے گھور رہا ہے اور اگر آپ انہیں نہیں دیکھیں گے تو کہیں گی کہ اتنی تیار ہو کے آئے ہوں بتمیز نے دیکھا ہی نہیں اللہ جانے اللہ جانے ہمیں شریف معصوم اور سادہ لڑکی نے ان لڑکیوں کا کیا بگڑا ہے جو ہمیں ایسے دیکھتی ہیں ایسے دیکھتی ہیں جیسے نیوٹا نے گرتے ہوئے سیب کو دیکھا تھا جیسے شیخ رشید ہر آنے والی نئی ایڈریس کو دیکھتا ہے اور جیسے تیسری کتار میں دائے جانے چوتھو نمبر پر پیٹھی لڑکی بار بار نقاب اتار کر مجھے شکلیں بنا کر دیکھ رہی ہے ان سے میں یہ کہوں گا اگر ویسے آپ شکلیں نہ بھی بنائیں تو آپ ہاں سے زیادہ خوفناک ہیں تو یہاں تو یہاں لڑکیوں سے بات کرنا ان سے ملاقات کرنا اور ان سے اچھے رویے کی توقع رکھنا اتنا مشکل ہے جتنا سید نور کی فلموں سے سائمہ کو نکالنا اور جتنا مشکل کسی لڑکی کو فیس بک سے فون پرنا تو آپ سے ترخواست ہے کہ ان لڑکیوں سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے کیونکہ ان لڑکیوں سے تیری دوستی اچھی نہیں پتھان ان لڑکیوں سے تیری دوستی اچھی نہیں پتھان شہر تیرا بنو ہے کچھ تو خیال کر فرمیسی کی لڑکیاں اتنی پرانی ہیں اتنی پرانی ہیں جتنا پرانا ہمارا ریلوے کا نظام یہ سب پاکستان بننے سے پہلے کی ہیں اور کچھ نے تو جنگی آزادی بھی لڑی بھی مگر پھر بھی اپنی عمر بیس سال بتاتی ہیں نہ جانے بیس سال کے بعد ان کی عمریں پڑھنا کم رک جاتی ہیں یا ریورس گیر لگ جاتا ہے اسی بات پر ڈیوی ایم کے ڈیپارڈمن میں تحقیقات چاری ہیں بہت جلد سیاد پاک نتائجانے کی امید ہے سب لڑکیاں مجھے گھور رہی ہیں کیونکہ میں نے ان کی اصلیت بتائی ہے سب لڑکیاں مجھے گھور رہی ہیں کیونکہ میں نے ان کی اصلیت بتائی ہے سوری تو ان سے میں کر لوں گا مگر چسپ بڑی آئی ہے آخر میں آخر میں اپنے ہوست فیصل کے بارے میں ایک شیر کہنا چاہوں گا جو بار بار ہر کسی کو پوائنٹ آٹ کر رہے ہیں کہ نہ گھر کو سجانے کے لیے نہ کسی کو دکھانے کے لیے نہ گھر کو سجانے کے لیے نہ کسی کو دکھانے کے لیے آپ کی ایک تصویر چاہیے بچوں کو ڈرانے کے لیے